اوزگلہ بن شتاہ جن بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم آج میں اپنی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ بینکس اینجیو کے اکاؤنٹ میں لیٹ کیوں کرتی ہے اور برائی میں پانی میں اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ بینکس کے ہوتی ہے پاکستانی وہ اینجیو کے اکاؤنٹ کو اپن کرنے کے لیے دو دو تین تین سال چائنگ کو لیٹی ہیں اور اس کا کیا حل ہے کون سا تریک اتیار کیا جائے جسے آپ کی آرنیزیشن کا اکاؤنٹ جلدی اوپن ہو جائے بینک کے اندر اس ساری تصیل بھی آج اپنی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا میں ہوں ارباب انتیا حسین اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب جنرل موٹیویشنل حب دیکھیں کہ پاکستان میں اسمہ بن لادن کے قتل کے بعد پاکستانی گورنمنٹ نے انٹیلیجنسی داؤں کی مدد سے پاکستان کی ہر آرنیزیشن کی سمجھوں کے ڈیٹیلز طلب کی کہ کون سی آرنیزیشن کس مدد میں کام کر رہی ہے کس آرنیزیشن کو کتنے پیسے ملے کس آرنیزیشن کے پاس کون کون سی موبالک سے ڈیویگیشن پاکستان کے انتر آئے کون سی آرنیزیشن کے پاس کتنے پراجیکٹس موجود ہیں کتنے چل چکے ہیں اور کتنے آنے والے ہیں یہ ساری تفصیلات تب مختلف گورنمنٹ کے انٹریلیجنسی داؤں نے طلب کی جب اسمہ بن لادن کے قتل میں سیبت جنڈرین ایک آئی اینجیو انوال ثابت ہوئی اس کے بعد گورنمنٹ آر پاکستانی اینجیو کے لیے ایک ماہول کو شوٹا سا اور نزدیک کرتے گئے اس کی نیٹ ٹرکنگ کو اور مضبوط اور انڈر آپرویشن کرتے گئے کہ ہر ایکٹوٹیز آرنیویشن بھی جو ہوتی ہے اس کے اوپر کہ گورنمنٹ آر پاکستان نے نظر ثانی کرنا شروع کی ان کی چیکنگ کرنا شروع کی ان کی جاسوس ہی کرنا شروع کی اس کے بعد جب انٹریلیجنس ادارے انٹریلیجنسی داؤں کے تفصیل لینے کے لیے جب بینکس میں جاتے ہیں تو بینکس کوشش کرتی ہے کہ اپنی سیکریٹ انفارمیشن وہ انٹریلیجنسی داؤں کے ساتھ شرع نہیں کرتی لیکن گورنمنٹ آر پاکستان کے ادارے ہونے کی وجہ سے بینکس مجبور ہوتی ہے ان کو انفارمیشن دے لیتی ہیں جو اکاونس کے بارے میں پراجیکس کے بارے میں چیک اور اماؤنٹ کہاں سے ٹرانسٹر ہوا کہاں گیا وہ ساری ڈیٹیلز انٹریلیجنس ادارے بینکس لیتے ہیں اسی وجہ سے یعنی انٹریلیجنس ادارے کی انوارمنٹ کی وجہ سے بینکس کوشش کرتی ہے کہ وہ انٹریلیجنس ادارے اپن نہ کریں آپ نے دیکھا ہے کہ آئی اینسیوں کے اکاؤنٹ یا ایک سی 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 پی کے اندر جو ریجسٹر ہوتی ہے آئر نیزیشن اس کے اکاؤنٹ اپن ہو جاتے ہی جلدی لیکن سوشل ویر فیر دیپارمنٹ اور سسائٹ ایک چھوالوں کے اکاؤنٹ اپن نہیں ہوتے تین چار چار سال اب جاتے ہیں پھر بھی بینکس آئر نیزیشن کے اکاؤنٹ اپن نہیں کرتی اس کا ایک بہت اچھا حال ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر 15-20 دن کے اندر آپ نے سارے ڈاکیمس بینک میں جمع کر دیئے اور 15-20 دن کے اندر بینک آپ کے اکاؤنٹ اوپن نہیں کرتی آپ کے آنگیشن کے اکاؤنٹ اوپن نہیں کرتی آپ وفا کی بہت سے بیالہ کے اے کو ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں پہ بینک کی ایک کمپلینڈ لارچ کر دیں وہاں پہ ایک فائل کر دیں بینک کی ایک کمپلینڈ آپ کو فائل کریں اس میں بتائیں کہ ہم نے عملیزیشن ریجسٹری کرائی ہے چاہے وہ سوسائٹی سے ہو چاہے وہ سوشل ویفرڈ ڈپارمنٹ سے ہو ان کے ڈاکی میں اٹیج کریں ایپ میں اور ایک شارٹ ریٹر بڑھا کے ایپ میں آپ اپلائے کریں بینک کے اکاؤنٹ آپ اپنڈ کرنے کے لیے کیونکہ پاکستان کی جتنی بھی بینکس ہیں وہ وفا کی بہت سے بھی آلہ کے قانون کے مطابق پابند ہی ہے ان کے فیصلے کو ماننے کے لیے دیکھیں اگر آپ کو جائیں گے ششن کوڈ میں جائیں گے بہت ٹائم لگ جائے گا وفا کی بہت سے بھی آلہ کو دکھا دینے میں نوے دن کے اندر آپ لوگوں کو وفا کی بہت سے بھی آلہ بینک کو لیٹر جاری کرے گی کہ ان کے سات دن کے اندر اکاؤنٹ اپنڈ کیا جائے یعنی تین مہینے کے اندر آپ کی آلیلیشن کا اکاؤنٹ اپنڈ ہو جائے گا وفا کی بہت سے بھی آلہ کے ایپ کو آپ ناؤلور کریں یا اس کی ویب سیٹ پر جا کے وہاں پہ کمپلینٹ فائل کریں یا ریٹر میں درخواست بنا کے پورا ایک فائل بنا کے اندیو کا ریجسٹرین فرٹی پر کے ساتھ وہ سارا وفا کی بہت سے بھی آلہ اسلام آباد کے ایڈریف کروانا کریں نوے دن کے اندر فیصلہ ہو جائے گا اور وہ بینک کو پابن کر دیں گے اور بینک آپ لوگوں کا سات دن کے اندر یعنی ایٹر وفا کی بہت سے بھی آلہ کا ایٹر بیٹھنے کے بعد سات دن کے اندر بیتنی سیویڈ ڈیرز آپ کا اکاؤنٹ اپنی ہو جائے گا یہ ایک کٹی سے جو ہمارے نیو آلیزیشن چلا رہی ہیں دوسرا یا ہمارے بھائی اور بھینے جو آلیزیشن چلا رہی ہیں جسٹر آلیزیشن سے بینک اکاؤں رہی ہوتے ہیں اور جو دوسٹ بھرنا چاہتے ہیں وہ یہ پرائٹس کریں وفا کی بہت سے کی آ frenت کریں مجھے اومید ہے کہ کوئی بھی بینک وہ پاکستان کے اندر جو بھی بینک ہوگی وہ آپ کے آلیزیشن کا اپکاؤں اپنین کریں مجھے اومید ہے یہ میری ویڈیو آپ بہائی بین کریں ڈھار ابھی تک آپ لوگا نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ میرے چینل موٹیویشن ہم کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیوز کو نائب کریں میرے ویڈیوز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور گھنچے کے بٹن پر لاب نہیں کلے گی رہتا کہ میرے آنے والی ویڈیو آپ بھائی ویڈیو کو ملتی رہے شکریہ پہنمارکی